آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں میں دو طرح کی کھٹی میٹھی تیکھی مزدار سی چٹنیاں جسے ہم بغیر چولا جلائے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں سینڈوچ پر لگائیں برگر کے ساتھ کھائیں یا پھر سمو سے پکوڑے کچوریاں اس کے علاوہ باربیکیو ایٹم یا پھر فرائے مچھلی یہ چٹنیاں سبھی کے ساتھ بڑی ہی ٹیسٹی لگتی ہیں بنانے میں تو انتہائی آسان ہے تو ریسپی کوئن تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں گرین چٹنی بنا کر تیار کروں گی جس کا کلر ایک ہفتے تک بھی خراب نہیں ہوگا تو ایک مٹھی دھنیاں ایک مٹھی پودینے کے پتے اور دو سے تین ہری میرچیں یا جیتنا تیکھا آپ لوگوں کھانا پسند کرتے ہیں نا بس مکسی جار میں ڈال دیں ایک چھوٹا سٹھا ماتر لیں گے اور مٹے مٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ڈال دیں گے اب ایک بڑا سا جوہ میرے پاس لسن کا ہے اگر آپ کو دیسی لسن مل جائے تو کیا ہی بات ہے دو سے تین جوہ دیسی لسن کے ڈال سکتے ہیں میں ڈالوں گی اس میں پسا ہوا سیرہ پھونہ کٹا ہوا زیرہ ہے اور ثابت زیرہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالا نمک استعمال کروں گی میں ایک ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں شامل کروں گی اس میں دودھ جی ہاں یہ چٹنی ہاں پانی سے نہیں دودھ سے بنا کر تیار کریں گے تو آدھا کپ کے قریب میں نے دودھ ڈال دیا ہے ایک اور سپیشل چیز جو اس میں ڈالیں گے وہ ہے ناریل کا برادہ یا جسے ڈیسی کیٹڈ کوکنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو آرام سے مل جائے گا ایک ٹی سپون بھر کر ڈال دیں اگر یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ فریش ناریل بھی لے سکتے ہیں چلیں جی کور لگا دیں گے اور ان سب چیزوں کو فائن سا پیس لیں گے تو ماشاءاللہ سے ہماری گرین چٹنی بن کر ایک دم تیار ہے اس کا کلر ایک ہفتے تک بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ اسے فریش میں رکھیں گے اب اس میں ڈال دوں گے میں ایک کپ بھر کے دہی اور کور لگا کر صرف ایک سے دو سیکنڈ کے لیے مزید مشین کو چلائیں گے بہترین سی ہری چٹنی آپ سمو سے پکوڑے کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے سینڈوچ برگر پر لگائیں بہترین زائقہ بنیں گا اور ایک ہفتے کے لیے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر اگر دہی شامل کریں گے نا تو آپ کو فوراً استعمال کرنا پڑے گی دہی کے بغیر آپ اسے ایک ہفتے کے لیے رکھ لیں اچھا دوسری چٹنی جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے کھٹی میٹھی املی کی چٹنی املی کی چٹنی بناتے وقت ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اسے پکانا پڑتا ہے مگر یہاں پر ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے آپ کو ایسی املی کی چٹنی بتاؤں گی کہ جو زائقہ دار ہوگی اس میں آپ کو چار فلیور ملیں گے کھٹا میٹھا نمکین اور تیکھا یہ بار بی کیو کے ساتھ اور فرائے مچھلی کے ساتھ تو بڑی ہی غزب کی لگتی ہے تو میں نے تقریباً ایک کپ املی کو گرم پانی میں بھگو دیا تھا اگر وزن میں دیکھیں تو تقریباً سو گرام کے لگ بھگ ہوگی املی کو بھگو دیں جب نرم پڑ جائے اس کی گھٹیوں کو ریموو کر دیں اور املی کے پانی کو چھان لیں اب تقریباً میرے پاس ڈیٹ کپ کے برابر املی کا پانی موجود ہے اس میں ڈالوں گی میں چار ٹیبل سپون شک کر کے یہ دیسی شک کر ہے یہ نہ ہو تو گھر ڈال سکتے ہیں چلیں جی اس کے علاوہ ڈالوں گی دو ٹیبل سپون چینی ریگولر شگر ہے جو کہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں ٹیکھا پان لانے کے لیے میں اس میں شامل کروں گی دو سے تین ہری میرچیں اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے ثابت سفید زیرہ ایک ٹی سپون نمک ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں اس میں ایک ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں تو کھٹی میٹھی املی کی چٹنی میں بس یہی چیزیں پڑیں گی کور لگا دیں گے اور چٹنی کو اتنا پیسیں گے کہ اس میں جو شکر اور ہم نے چینی ڈالی ہے نا اس کا دانہ اچھے طریقے سے گھل جائے بہترین ذائقے والی ہماری یہ انگلی کی چٹنی ایک دمتیار ہے آپ اسے بار بیکیو کے ساتھ سرف کریں یا پھر آج کل فش فرائے کا سیزن ہے سردیوں میں مچھلی بڑی بنتی ہے گھروں میں تو آپ مچھلی کے ساتھ یہ چٹنی بنائیں یقین کریں کھا کر مزہ آ جائے گا یہ دو طرح کی مختلف چٹنیاں ہیں جو انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کو بڑی ہی پسند آئیں گی ریسپی ضرور بنائیں ایسا بھی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان